اسلام علیکم ایک نمبر نمبر دو آپ کوشش کریں جب بھی شیڈ کے اندور وزرڈ کریں تو کوشش کریں کہ چوزے کو آرام رام سے اٹھائیں زیادہ جلدی میں چوزے کو نہ اٹھائیں کیونکہ اس طرح چوزہ بہت زیادہ ڈسٹر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نمبر تین پہ آپ کوشش کریں کہ اگر برادے کو آپ کو بلچپ غیرہ سے اس کو الٹانا پڑے یعنی کہ اس کو مکہ زیادہ سخت ہو چکا تو اس کو نرم کرنے کے لئے کوشش کریں کو ارام ارام طریقے سے برادے کو نرم کیا جائے اور زیادہ بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ اس کی اوپور نیا برادہ بچھا دیں نمبر چار پہ آپ کوشش کریں کہ شیڈ کے اندار تیمپریچر جو ہے وہ تقریبا ستائیس اور اٹھائیس دیگری تک رہنا چاہیے زیادہ تیمپریچر نہیں ہونا چاہیے نمبر پانچ پہ آپ کوشش کریں کہ اگر فارم پہ جس طرح ہمارے ابھی یہ فارم ہے آپ کو نظر آرگاہ کو شیڈ میں بلکل سپیس نہیں ہے چوزے کو چلنے کے لئے تو کوشش کریں کوئی تقریبا جو بھی مناسبات تک ہو سکے آپ کچھ مال اس میں سے سیل کر دیں سپیس کیچنگ کر دیں تاکہ باقی کا چوزہ جو ہے وہ اس کو سپیس مل جائے اور وہ زیادہ آسانی سے گروت کر سکے تو اس کے علاوہ ہوا میں نمی کافی کم ہو جاتی ہے تو آخری دنوں میں کوشش کریں سادہ پانی یا پانی میں منتھول گیرہ ڈال کر تو اس کا دن میں بھی دو تین دفعہ سپیس کیا جائے اس کے علاوہ کوئی فارم کے اندر چیزہ کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کسوں کو پرابر ہوا چیزہ وہ کوشش کریں اس کو صدمن مال سے بلکل علیہ کر دیا جائے تو یہ دیکھیں ہمارے فارم کا تیمپریجہ تقریبا پچیس ٹھک ہے تو کوشش کریں فارم کے اندر چیزے کو سٹوک مات ہونے دیں کیونکہ آخری دن میں فارم کے اندر زیادہ زیادہ ٹائم وزٹ کرنا چاہیے فارم کے اندر رہنا چاہیے کیونکہ مال اب تیار ہو چکا ہے تو کسی کسوں کو تھوڑا سی ڈسٹرب ہوگا تو یہ آپ کا بہت سا ویٹ لوس کر دے گا تو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیجی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں